اللہ رمائن رہی انتہائی قابل قدر آج اس پشتو عالمی کانفرنس کے میمان خصوصی جناب وزیر علا بروجستان جام کمال خان صاحب آج کی اس پروگرام کے صدر پشتو اکیڈمی کے صدر سید خیر محمد عارف صاحب اور میرے سامنے ایڈیٹوریم میں تشریف پرما انتہائی قابل قدر عدیب لکوال شائر کہہ وہ ہمارے قابل سے آئے ہوئے میمانو پشاور سے آئے ہوئے میمانو ہمارے کوئٹا اور جنوبی پشتو خواب علا بروجستان کے کونے کونے سے آئے ہوئے ہمارے مزرگ ساکھیوں دوستوں اور سب کی اجازت سے یقیناً چونکہ جام صاحب نے بات کرنی ہے میں آپ اور جام صاحب کے درمیان اپنے آپ کو حائل کرنا نہیں چاہتا ہوں سب سے پہلے تو جام صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنے انتہائی گو نا گو مصروفیات سے وقت نکال کر پشتو اکیڈمی کوئیوں نے اپنے آج کے کچھ لمحات عطا کیے اور یقیناً صفحہ سلامیہ تو جام صاحب آپ کے سامنے ہمارے پشتو اکیڈمی کے صدر صاحب احمد عارب صاحب نے فیش کی اسی امید اور اسی تمنا کے ساتھ ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ حد تلوسہ جس حد تک ممکن ہو سکے کہ ہم یہاں کے پشتو اکیڈمی ہو چاہے بلوچی اکیڈمی ہو چاہے بروی اکیڈمی ہو چاہے ہمارے آزارگی یا جتنی بھی یہاں پہ حصے بھی چھوٹی چھوٹی کونیتے ہیں اس کی ترقی و ترویج کے لئے بے حصت حکومت اور خاص کر بے حصت وزیر علیہ بلوستان ایک ایسا کردار آپ سے ادا کرنے کی ہمیں توقع ہے کہ یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کیونکہ کچھ چیزیں ہم سر زمین تو کرتے ہیں لیکن اس کی تاریخ میں کوئی حصت اور قدر کل کے مستقبل میں پھر نہیں ہوتی ہے لیکن کچھ چیزیں اس طرح سے انسان کر جاتا ہے کہ پھر زندگی بر اس کو یاد رکھا جاتا ہے تو جہاں صاحب بات کریں گے میں نہیں چاہتا ہوں کہ حائل ہو جاؤں اپنی طرف سے اس دن بھی خیرم عمد عارف صاحب اور اپنے عبدالروق رفیقی صاحب انس باور صاحب سے جب میری بات ہوئی میں نے کہا کہ ہمیں آپ حکومت سمجھے ہماری پارٹی عوامی نیسل پارٹی سمجھے ایک لیمٹ میں آپ ہمیں بے شک ایک ایسا جو ایک سکیم ہو جو اس پشتو اکیڈمی سے ریلیٹڈ ہو جو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے آپ ہمیں بے شک دے دے اور انشاءاللہ اس پر ہم پارٹی کی طرف سے جو ہمارے ایم پی ایز ہے وہ ذرا سائبان ہے ہم برفور تاؤن کریں گے اور اپنی طرف سے ایک اعلان کرنا چالتا ہوں میں ایک دپا جب ہمارے بادشاہ خان ایڈوکیشنل فانڈیشن جو پاکستان میں اس وقت میرے خیال میں ٹاپ پہ ایک ادارہ ہے جو ایڈوکیشن کے حوالے سے کام کر رہا ہے جو پارٹی کے سائٹیوں اور انٹرنیشنل جو پارٹی کے ڈونر صاحب ان کو کہہ دے ہمدرد کہہ دے جو ایک طریقے کار کے تحت چلا رہے ہیں تو اس میں جب انتخابات کے بعد بحیث تین پی اے ہم نے پارٹی کے مرکزی کونسل میں ایک اعلان کیا تھا کہ جب تک میں ایمپیور رہوں گا پچاس پچاس آزار روپے مہانہ ہم بادشاہ خان ایڈوکیشن فانڈیشن کو دیتے رہے ہیں تو آج بھی چونکہ پشتوہ اکیڈمی کسی جماعت سے کسی خاص طبقے سے بلکہ سب پشتنوں کی ایک ادارہ ہے جس میں ہر ایک ہی نمائندگی ہے جس میں ہر ایک توقع کے ساتھ یہاں آتے ہیں تو آج کے بعد یعنی بلکہ اسی اکم سے ابھی تو پانچ تاریخ ہیں یعنی اسی اکم سے جب تک میں ایمپیور رہوں گا اپنے تنخواہ سے پچاس پچاس آزار روپے اس پشتوہ اکیڈمی کو میں دیتا رہا ہوں اور اسی اکم سے مختباتی مجھے چند اکم سے آپ کے سامنے گوشت گزار کرنے کا موقع فرام کرنے پر پشتوہ اکیڈمی کا شکریادہ کرتا ہوں خاص کر جام صاحب کا انتہائی مشکور ہوں اور میں پتہ ہے کہ ان کا وقت کتنا اکیمتی ہے جن حالات میں انہوں نے وقت نکال کر پشتوہ اکیڈمی کو ٹیم دیا اس پر ان سب کا مشکور ہوں اور ساتھی جتنے بھی ہمارے مہمامان گرامی چاہے وہ کابل سے آئے ہیں کندار سے آئے ہیں پشاور سے آئے ہیں ان سب کو اس ترزمین پر خوش آمدید کیتا ہوں بڑی میرے مانے اللہ عزت بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت معاف حضر علیہ صاحب بلوجستان کوئٹہ سب سے پہلے پشتوہ اکیڈمی کوئٹہ کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ گناہ گو مصروفیات کے باوجود آپ نے پشتوہ اکیڈمی آنے کی زہمت گوارہ کی جناب علی پشتوہ اکیڈمی گزشتہ پانچ دائیوں سے زبان و عدب کے فروغ کے لئے سرگر میں عمل ہے صبح کی مجموعیہ آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ سبائی دارالحکومت کی گنجان آبادی اور نوجوانوں کے بڑھتے ہوئے کیف کلے جہاں کیلوں کے میدان درزگاہوں کے وساط کے ساتھ ساتھ لائبریریوں اور تحقیقی مراکز کی بھی اشد ضرورت ہے آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ پشتوہ اکیڈمی کے محدود بندوبست میں ہمارے پاس سینکرون نوجوانوں کے لشت موجود ہیں جو لائبریری میں داخلہ لینے کے منتظر ہیں لکھے پڑے اور سرگر میں عمل نوجوان کہ اس بڑھتے ہوئے طلب کو مدینظر رکھتے ہوئے پشتوہ اکیڈمی اس نقطے پر پہنچی ہے کہ ہمیں نوجوانوں کے مطالعے اور ان کی ذہنی نشنما کے لئے ایک باقاعدہ لائبریری کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جیسے کہ آپ کے علم میں کہ جیدیدیت اور عالمگیریت کے اس فضاء میں جہاں ہماری زبان کے مفقود ہونے کا اندیشہ ہے وہاں ہمارے مادی وغیرہ وغیر مادی کلچر کی مشنے کا خدشہ ہے جس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پشتوہ اکیڈمی کو ایک کلچر ریسورس سنٹر قائم کرنی کے عاشد ضرورت ہے تھا کہ ہم اپنے ثقافتی عرصہ کو محفوظ کر سکیں جناب والا ہم آپ کے علم میں لانا چاہتے ہیں کہ لائبریری اور پشتوہ کلچر ریسورس سنٹر کے قیام کے لئے ہم نے بارہا اکیڈمی کے ساتھ متصل خالی پلات کو حاصل کرنے کی صحیح کی ہے لیکن ابھی تک ہماری ایک آوش بارہور ثابت نہ ہو سکی آپ سے استعداہ ہے کہ پشتوہ اکیڈمی کے ساتھ متصل پلات کو مصورہ لائبریری اور کلچر ریسورس سنٹر کے قیام کے لئے علاق کریں اس کتابی کے لئے فنڈز مویا کر کے ہمیں مشکور ہونے کا موقع آتا فرمائیں جناب علی پشتوہ زبان کی خواندگی نوجوانوں کی عدوی تربیت اور زبان و کلچر کے فروغ کے مدنظر پشتوہ اکیڈمی کا یہ مصمم ارادہ ہے کہ ہم بلوستان کے مختلف حضلہ میں پشتوہ اکیڈمی کی مراکز کن لیں تاکہ زبان و عدد کے فروغ اور امن و امان کے قیام کے لئے نوجوانوں کی تربیت کی جا سکے اس کے لئے میں دیرفا اور منظم فروبرام کی ضرورت ہوگی اکیڈمی کو اس زمن میں مالی وسائل درکار ہوں گے جس کے لئے پشتوہ اکیڈمی ایک انڈومنٹ فنڈز کو قائم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور اس فنڈ میں ہمیں حکومت بلوستان سے مالی مدد درکار ہوگی جناب علی امید ہے کہ مسکرہ منصوبوں کو خواہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے آپ کی حکومت پشتوہ اکیڈمی کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرے گی میں ایک بار پھر خشتوہ اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے آپ کے سشریف آوری پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں و السلام